لوگ ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے عالمی دارہ صحت نے خبردار کر دیا ایکزگیٹیو ڈائریکٹر مائیکل رائن نے کہا وائرس بڑھ رہا ہو اور آپ کے پاس تشکیس کی صلاحیت نہ ہو تو یہ دونوں یہ دنوں اور ہفتوں میں بہت تیزی سے پھیل جائے گا اور آپ کو ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑھ سکتا ہے کرونا کے معاملے پر اپوزیشن معاملے کو سیاست میں نہ الجھائے وفاقی وزیر اطلاق شبلی فراز کی مشاہد اللہ پر تنقید بولے چاہتے ہیں ان حالات میں سیاست نہ کی جائے سن میں شروع میں مضبوط لوگ ڈاؤن کیا گیا بعد میں لوگ سامان کے حصول کے لیے باہر نکل آئے عوام احتیاط کا مظاہرہ کریں جین کا شکریہ بھی ادا کیا شبلی فراز نے کہا حکومت کی کوشش تھی کہ لوگ بھوک سے نہ مر جائیں مشکل حالات میں بھی ریلیف فنڈ مختص کیا وزیر اطلاق بولے نادرہ کے تعاون سے مستحقین کو مالیم داد فرہم کی اسی ہزار خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں وزیر اعظم نے کرونا کے حوالے سے ذمہ داری نہیں نبھائی ابھی تک وزیر اعظم نہ سینٹ میں آئے اور نہ ہی قومی اسیملی کے جلاس میں شرکت کی مسلم لیگ نون کے سینٹر مشاہد اللہ کی تنقید بولے پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے سیاست دان ہوں اور سیاست پر بات کروں گا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت علیہ سطح کا اجلاس آج ہوگا وزیر اعظم کو کرونا کی صورتحال پر بیفنگ دی جائے گی اجلاس میں لوگ ڈاؤن میں نرمی سے پہلے اور بعد میں کرونا کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان میں تاجروں اور عوام کی بے حصی برقرار دابطہ اخلاق کی کھل کر خلاف ورزی سماجی دوری کا اصول بھی پامال کراچی سے لے کر خیبر تک بازاروں میں عوام کرش تاجروں اور عوام دونوں نے بھی ہیسو پی کو کچھرے کے ڈبے میں پھک دیا لوگ ڈاؤن میں نرمی سے متاثرین اور مرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار چار سو باون نئے کیسز رپورٹ تعداد پینتیس ہزار سات سو اٹھاسی ہو گئی مزید تینتیس ہلاکتوں کے بعد جامحہ افراد کی تعداد بھی سات سو ستتر تک جا پہنچی وائرس سے پنجاب میں تیرہ ہزار پانچ سو اکسٹھ سن میں تیرہ ہزار تین سو اکتالس کیبیگے میں پانچ ہزار دو سو باون بلوچستان میں دو ہزار دو سو انتالس اسلام آباد میں آٹھ سو بائیس گلگت بلتستان میں چار سو بیاسی اور آزاد کشمیر میں اکیانوے افراد متاثر ہیں لوہور میں ایس او پی پر عمل نہ ہونے پر انتظامیہ متحرک چمگی امرسدو اور فیروز پور روڈ پر دکانوں کی چیکنگ باون دکانیں سیل کر دی گئیں ڈی سی دانش افضال نے کہا ذابطہ اخلاق پر عمل درامت لازم ہے عمل نہ کرنے پر سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا سندھ میں چوبیس گھنٹے میں مزید نو مریض جان کی بازی ہار گئے چار کا تعلق لارکانہ سے ہے وزیر اعلیٰ مراد علی اشاہ نے کہا صوبے میں کرونا کی صورتحال تشویشناک ہے ایک دن میں چار ہزار چار سو آٹھ ٹیسٹ کیے گئے سات سو اٹھاون افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی کرونا کے باعث دیگر بیماریوں میں مقتلع مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں ہر مریض کو مشکوک سمجھا جانے لگا کراچی کے متعدد اسپطالوں کی ہر بیمار کو کرونا ٹیسٹ کرانے کی ہدایت ٹیسٹ نہ کرانے والوں کو اسپطال میں داخل کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں دنیا بھر میں وائرس سے چوالیس لاکھ سے زائد افراد متاثر مرنے والوں کی تعداد بھی دو لاکھ اٹھانوے ہزار سے بڑھ گئی روس میں ایک ہی دن میں دس ہزار سے زیادہ نئے متاثرین کی شناف مصدقہ متاثرین کی تعداد دو لاکھ بیالیس ہزار سے زیادہ ہو گئی الینجی کیس میں شاہد خاکان ابباسی کی نیب میں پیشی بیان ریکارڈ کرا دیا نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو سوال نامہ دے دیا ٹیکس، بینک اکاؤنٹس کیس کی تفصیل اور اہل خانہ کے احساسوں کا ریکارڈ مانگ لیا پوچھا بتایا جائے ایکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کس مد میں ہوگا سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی نے کہا کہ گھر بیٹھ جائیں تو نیب نہیں بلائے گا دو پریس کانفرنس کر لیں نیب بلا لیتا ہے میڈیا سے گفتگو میں بولے شہزاد اکبر کون ہے پورے پاکستان کو یہ نہیں پتا یہ بھی کہا نیب خانون کا مساویدہ حکومت کو دے دیا احتساب کو نہیں خانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں آندن سے زائد اساس اجات کیس میں خرشی شاہ کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے مقدمہ تین رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی سندھ آئی کورٹ نے خرشی شاہ کی درخواست زمانت مسترد کر دی تھی موسیقی